اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے جس جو بچھائے جاتی ہیں نا چیزیں نیچے جس پر آپ لیٹھتے اسے بچھونا کہتے ہیں جسٹ ان کیس اگر کسی کو نہیں پتا کہ بچھونا کیا ہوتا ہے اچھا اور کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں تھنڈی ہو یعنی کہ تُو سکون سے ہو اتمنان سے ہو تُو آرام سے سو اور دیکھ خدا تجھ سے راضی ہو اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اکھڑکی جنت کی جانب سے کھول دی جاتی ہے وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کے پاس اس کے نیک آمال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا بیدار رکھا اور مصیبت میں ڈالا ہے نہیں نیکی کے لیے تُو نے محنت کی تو آج ہم تیرے مونس ہیں تیرے غم خور ہیں تیرے غم گسار ہیں حتیٰ کہ تُو جنت میں داخل ہو جائے نہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی تیری شفاعت کریں گے یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرتے اچھا اس سے ملتی جلتی روایات میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی ہیں تو حضرتِ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری روایات کو اپنے اس قول میں جمع فرمایا اچھا اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم جنہیں شیخین کہا جاتا ہے یہ تصنیہ ہے شیخ کا شیخ ہوتا ہے شیخین ہوتا ہے پھر شیخ ہوتا ہے تو شیخ سنگلر ہے اور اس کا تصنیہ یا مثنہ جسے کہتے ہیں دو کے لیے عربی زبان میں ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے تو شیخین سے مراد جب بھی کہا جائے تو امام بخاری اور امام مسلم ہوں گے آپ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہیں گھر والے مال عمل یہ تین چیزیں جاتی تو ہیں لیکن گھر والے اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں اور عمل رہ جاتا ہے ابن ابن دنیا رحمت اللہ علیہ نے حضرت کعب رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے عامال صالحہ اس کو گھیر لیتے ہیں نماز روزہ حج جہاد صدقہ اب جب عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ کیونکہ ان پیروں سے کھڑا ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو عذاب سر کی جانب سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ دور رہو کہ یہ خدا کے لیے پیاسا رہا تو عذاب جسم کی طرف سے آتا ہے تو حج اور جہاد آ رہے آتے ہیں تو عذاب ہاتھوں کی جانب بڑھتا ہے تو صدقہ حائل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیوں عذاب دے سکتے ہو جو اللہ کی رحم رزق بانٹتے تھے پھر اس انسان کو مبارک بات دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامیاب رہا پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قندیل کو قیامت تک کے لیے وہاں روشن کر دیا جاتا ہے اسی طرح ابن ابی دنیا نے یزید بن ابی منصور سے روایت کیا کہ ایک شخص قرآن پڑتا تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کی روح قبض کریں تو قرآن نکل آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا اس کا سینہ تو میرے رہنے کی جگہ تھی میری قیام گا تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے معلوم ہوا کہ دلاوت قرآن اور حفظ قرآن جو ہے وہ زیادتی عمر کا سبب بنتا ہے اچھا ابن ماجہ اور ابن خزائمہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو خریرہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا سباب قبر میں انسان کو پہنچتا ہے ایک علم ایک سال اولاد کوئی کتاب کوئی مسجد مسافر خانہ نہر کونہ کھجور وغیرہ کا درخت صدقہ جاریہ ان تمام اشیاء کا سواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ علم باٹا آپ نے وہ علم پھیل رہا ہے اچھا علم صحیح علم اسی طرح نیک اولاد آپ کے لئے دعا استغفار کرتی رہتی ہے اچھے کام کرتی رہتی ہے اسی طرح آپ نے کوئی کتاب وقف کر دی کوئی مسجد تعمیر کر دیا تعمیر میں اس کچھ معاونت کر دیا کوئی مسافر خانہ بنا دیا یا کہیں نہر یا کونہ کھدوا دیا یا کھجور وغیرہ کا درخت کہیں لگوا دیا کوئی صدقہ جاریہ کام مثال کے طور پر لوگ پوچھتے ہیں بھی آج کل تو کوئیں کھدانا وغیرہ ٹھیک ہے پسماندہ علاقوں میں تھر وغیرہ میں ہم کروا سکتے ہیں لیکن محلے وغیرہ میں دیکھیں نا کسی کی کوئی ضرورت تو محلے میں وہ پوری کر دیں آپ اچھا وہ ضرورت ایسی ہو کہ اگر مسلسل ہوتی رہے تو صدقہ جاریہ ہے بھئی کسی کے گھر کوئی چیز نہیں ہے جیسے پانی کی موٹر نہیں ہے آپ نے پانی کی موٹر لگوا دی تو جب تک وہ موٹر چل رہی ہے صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بہت سارے کام ہے تو حضور نے چند کام گنوائے اور کہا کہ ان تمام اشیاء کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اس سے مراد نہیں یہ نہیں ہے کہ صرف یہی کام مثالیں اس لیے دیں تاکہ مثالیں زیادہ ہوں تو انسان کی فہم و فراست میں بڑا اضافہ ہوتا ہے وہ مختلف انگل سے بات کو سوچ سکتا ہے اچھا ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات ایک قبرستان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نور چمک رائے تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کی مغفرت کرتی تو ایک غیبی آواز آتی ہے کہ اے مالک اپنے دینار یہ مومنوں کا تحفہ ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے میں نے غیبی آواز کو خدا کا واستہ دے کر پوچھا کہ یہ ثواب کس نے بھیجا ہے تو آواز آئی کہ ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوا اور اچھی طرح حضور کیا اور پھر دو رکعات نماز آتا کی اور اس کا ثواب اہل قبور کو یعنی ان قبروں میں دفن لوگوں کو ایسال کر دیا بخش دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کی وجہ سے یہ روشنی اور نور ہم کو دیا ہے تو مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی ہر شب جمعہ کو ثواب حدیہ یہ حدیہ کرنے کے لیے ثواب جو ہے نا یہ جایا کرتا تھا تو خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے مالک جتنے نور تُو نے حدیہ کیے ان کے بدلے اللہ نے تیری مغفرت کر دی اور تیرے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جاؤ نا تو یہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا انعام نہیں دے گا ایسا انعام دے گا کہ آپ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا اچھا ابن ابی دنیا نے یسار بن غالب سے روایت کیا ہے وہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خوف میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو میں ان کے لیے بہت دعا کرتا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے یسار تمہارے بھیجے ہوئے ہدایہ مجھ کو نورانی تھالوں میں ریشمی رمالوں سے ڈھک کر پیش کیے جاتے ہیں تو کیا معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کو دعا بھیجتے ہیں نا یہاں تو انہیں وہاں وہ دعا تحفتن دی جاتی ہے ان کو ہدیہ کے طور پر دی جاتی ہے اب وہ نور کے تھالوں میں ریشمی رمالوں میں وہ کیسے تحفے ہوتے اللہ جانتا ہے اچھا اسی طرح امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں اپنی سنت سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قبر میں گناہ سمیت داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاوں سے بخش دی جاتی ہے سبحان اللہ آپ دعا کرتے ہونا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہ والاموات انکا تحبون عفو فعفو عنایا کریم یا غفار کہ اللہ بخش دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کو جو زندہ ہے جو فوت ہو گئے سب کو بخش دے کہ بے شک تو ہی بخشنے والا ہے تو دعا جو کرتے ہو اب جمعے میں کرتے ہو نمازوں کے بعد کرتے ہو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں امام محمد اور اصحاب سنن اربع یعنی امام بخاری اور امام مسلم جو ہیں ان کے علاوے سنن ترمزی ہو گئی سنن نسائی ہو گئی سنن ابن ماجہ ہو گئی سنن ابی داود ہو گئی تو انہیں سنن اربعہ کہا جاتے ہیں اربعہ ہماری اور امام مسلم ہو گئے اور سنن اربعہ سے مراد سہا ستہ کی جو باقی چار کتابیں تو امام احمد بھی سے روایت کرتے ہیں اور اصحاب سنن اربعہ بھی روایت کرتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ افضل رہے گا تو آپ نے فرمایا پانی چنانچہ انہوں نے ایک کونہ کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعید کا ہے وہ ضرورت تھی اس وقت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کونہ کا کھدوانا ہی نہیں اس کو مثال لے کر آپ کوئی بھی نیک عمل کی طرف اس کا اطلاق کر سکتے ہیں یعنی کہ صرف کونہ ہی کھدوائیں گے تو ہوگا ابھی ہر جگہ کونہ کو کھدوانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ضرورت تھی تو حضور نے کیونکہ مدینہ میں پانی پر یہود کا کنٹرول تھا جو مسلمانوں کو بہت پیسے لے کے پانی دیا کرتے تھے تو کونہ کا کھدوانا ایک بہت بڑا عیسال سواب تھا اور صدقہ جاریہ تھا تو ہم نے اس سے یہ مطلب نکالنا ہے کہ ہم اب اس زمانے میں ایسا کیا کر سکتے ہیں اپنے ماحول کے لحاظ سے کہ کوئی ایسا کام جو ضرورت ہو اور صدقہ جاریہ بھی ہے اچھا اسی طرح امام طبرانی نے اوسط میں حضرت انس سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص میت کو ایسا لے ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نور کے طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے یہ توفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے تو کوئی کہتے ہیں حضرت رابیہ بسریہ والا خواب تو سنا دیا وہ تو خواب کی بات تھی تو ایسی بات نہیں ہے بزرگان دین نے جو خوابوں کو جمع فرمایا ہے تو وہ پھر حدیثوں سے بھی دلیل دی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تو ایسے کوئی ایسال کرتے ہو نا کسی کو تو حضرت جبرائیل اسے نور کے تھالوں میں رکھ کر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے قبر والے یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لئے تحفہ بھیجائے اس کو قبول کر تو خوشی کی بات ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں یاد رکھا ہے اپنی دعاوں میں بھولے نہیں ہمیں دنیا میں اچھا امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام اسبہانی نے ترغیب میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا اور جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کو پورا عجر ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر صلح رحمی یہ ہے کہ اپنے مردہ رشتہ داروں کی جانب سے حج کیا جائے تو یہاں حضور نے ایک اور عبادت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو اسلام کے چار رکن ہیں جنہیں بنیال اسلام بلکہ پانچ رکن ہیں بنیال اسلام علیہ خم سے چار کے علاوہ حج کا عمل ہے کیونکہ حج جو ہے وہ مختلف عبادات کا ایک مجموعہ ہے تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے بنیال اسلام علیہ خم سن میں سے ایک رکن کی طرف حج کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس سے حج کی آپ کو فضیلت بھی پتا چلتی ہے اچھا اسی طرح مصنف ابن عبی شعبہ میں حجاج بن دینار سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لئے روزہ رکھو اور صدقے کے ساتھ ان کے لئے صدقہ کرو یعنی عصال بتایا نا وہ تو حج کی بات ہو گئی تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں لوگ وہ بس لکیر کے فقیر ہوتے ہیں حجیس کو سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں صاحب سے صرف حجی ہوگا تو یہاں پر اس کی اور وضاحت آگئی تو تو نماز بھی ان کے لئے ایسال کر سکتے ہو روزہ بھی ایسال کر سکتے ہو صدقہ بھی ایسال کر سکتے ہو اچھا شیخین امام بخاری اور امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزیں ہوں تو اس کا جو ولی ہو وہ رکھ سکتا ہے اس کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اسے اللہ تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے گا تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو آج آپ کے گوشت گزار کرنی تھی آپ سے ذکر کرنی تھی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو ان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نفع پہنچتا رہتا ہے اس نفع پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سے کئی ایک آج آپ کے سامنے رکھی میں نے اللہ میری محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جہاں اپنے لئے مانگتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی مانگا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ